بی ٹی سی اچھا خاصا پمپ ہو چکا ہے 29285 ڈالر پہ پیک پہ ایک دوا پہنچ چکا ہے کوئی سات گھنٹے پہلے اور جیسا میں نے پہلے آپ لوگوں کو کل کی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بھئی یہ کوئن بی ٹی سی جو ہے یہ دیفینیٹلی دوہزار اکیس میں تیس ہزار کراس کر کے ہی اندر گسے گا اس سے پہلے نہیں گستا پچھلے کوئی تقریبا تقریبا تین سالوں سے ہم اس دن کا ویڈ کر رہے تھے کہ بی ٹی سی پمپ کرے اور بی ٹی سی اب پمپ کر رہا ہے 29,041 اس وقت اس کی پرائس ہے اور دیفینیٹلی یہ آج رات میکسیم میکسیم کوئی 6-7 گھنٹے کے اندر اندر 30,000 کروس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بی ٹی سی کیونکہ بائی جو ہے وہ سیل اس وقت جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر اور بائی جو ہے وہ بہت سٹرانگ قسم کا ہے خیر اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے گیو بے کی اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے باقی کچھ اور آلٹ کوئنس کی جو آپ لوگ کو دو ہزار اکیس میں اچھا خاصہ فائدہ دے کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کے ہولڈر ہو تو صرف سبر کرو تاکہ آپ لوگوں کا بھی ایک اچھا ٹائم سٹارٹ ہو سکے ان ٹوکنز کو سیل آؤٹ کر کے خیر اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرو کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل ارنڈ ویڈ فریڈم کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کرو یار اور بیل کے آئیکن کو بھی دباؤ اور سوشل میڈیا پہ بھی فالو کر لیو تاکہ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے اچھا جی آج کا گیم اوے بہت آسان ہے گیم اوے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ جو ویڈیو آپ لوگ کے سامنے اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہو سمپل اس ویڈیو کو ٹین ٹائمز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو فیس بک کے گروپس ہیں کوئی دس گروپس میں اس کو شیئر کرنا ہے فیس بک پہ ٹوٹر کے اوپر بھی اس کو شیئر کر دی جگہ ایک ٹائم اور دو ٹیلی گرام کے گروپس میں شیئر کر کے آپ لوگوں نے تمام لینکس جو ہیں وہ لکھنے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اور ساتھ ساتھ لکھنا ہے اپنا پرسنل مائی ایتر والیٹ کا ایڈریس تو یہاں پہ ٹوٹل جو ہے ہم لوگ سو ڈالر کے اس وقت گیم اوے کر رہے ہیں پانچ دوستوں کو ملے گا اور رینڈم لی ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے پانچ انہی کو ملے گا اور اپنا مدب یہ ضرور ہوگا کہ جو پہلے کریں گے ان کو ملنے کے زیادہ چانسز ہے اور پانچ لوگوں کو صرف ملے گا اور بالکل اپنا رینڈم لی دیا جائے گا تو اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا بہت آسان ہے صرف فیس بک پہ آپ نے ٹین ٹائمز شیئر کرنا ہے ٹوٹر پہ ایک دوہ شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ دو ٹیلیگرام کے گروپس میں آپ لوگ شیئر کرو اور نیچے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو گیم اوے مل سکے بات کرتے ہیں کچھ ٹوکنز کی جو کہ اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں مگر ان کے حوالے سے جو افوائے ہیں اور آیا میں آپ لوگ کو یہ بتاتا جاتا ہوں کہ یہ ٹوکنز جو کہ آپ لوگ کے واس موجود ہیں تو کوئی فائدہ ہوگا بھی یہ نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ بھئی ٹران سے ٹی آر ایکس دوستو فرینکلی سپیکنگ میں آپ لوگوں کو صاف صاف جو بات ہے وہ بتاتا ہوں ٹی آر ایکس ٹی آر ایکس کی نا دو تین ریزن ہے جو اس کے اونر ہے نا وہ جو اپنا اپنا جسٹین سون سون جو بہت نہیں اس طرح کچھ ہو ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا دو تین مسئلے ہیں اس پر اس کے بندے کے نا دو ہو جانا ہے اس کے بعد وہ بس ٹوکنز جو اینا ختم ہوجاتا ہے ملک کچھ دنوں کے بعد ہی نا اس کی کانی ساری کی ساری جانا مکمک آ جاتی ہے اب اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو اگر آپ لوگ اس کے ہولڈر ہونا میں آپ لوگ کا دل نہیں برا کر رہا دیکھو اس کی کوئی چیزیں بہت اچھی ہے جیسا فار ایکزیمپل اگر آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہے ٹی آر سی ٹوینٹی ٹھیک ہے اس حوالے سے بہت اچھا بھی کوئی فیس نہیں لیتے کسی ایکسچینج سے اس حوالے سے بہت اچھے اچھے کام بھی ہے ٹران کے بٹ فرینکلی سپیکنگ اس کے پیچھے مینجمنٹ کوئی اچھی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ایک پمپ اینڈ ڈمپ سٹوری اگر اس کو کھینچیں گے بھی نہ تو ایسے فیک 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 تھوڑا کھینچ لیں گے اس سے زیادہ اس کے اندر کچھ نہیں پڑھا ٹران کے اندر تو اگر آپ لوگ کے پاس موجود ہے تو یہ تھوڑا اسی کوریکشن میں جو اپنا امپروومنٹ کی طرف جاتا ہے اس کو بیچو اور جان چھوڑا لو بس اس سے ٹران سے خیر دوسرا جو اس وقت کوئن ہے زیلیکا وایر زیلیکا نے ایک اچھا پمپ مارنا ہے زیلیکا نے ابھی تک پمپ نہیں کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھاتا بھی چلتا ہوں میکسیمم دو سال پہلے زیرو پوائنٹ ٹو تھری پہ گیا تھا that is nothing زیلیکا کا یوزج بہت زیادہ ہے اس کوئن کوئن نے at least at least میرے نزدیک میں آپ کو ساف 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 اپنی رائے بتا رہا ہوں شاید میری رائے غلط ہو مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئن آسانی سے 0.65 0.80 اس کو جو ایک بریکٹ میں آپ کو دے رہا ہوں 0.65 0.80 اس بریکٹ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اگر for example آپ لوگ ابھی بھی اس کو بائے کرتے ہو 0.07 پہ تو definitely you will make some good amount ٹھیک ہے یہ بہت شاندار قسم کی چیز ہے اپنی exchanges نکال رہا ہے and tax exchanges اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو اور آسانی ہو جائے گی تو definitely اس کوئن کے پمپ ہونے کے اچھے خاصے چانسز ہیں zilika کے اگلا کوئن جو ہے جی xem دو اس میں دو رائے ہیں دو رائے سے کیا مراد ہے ایک آ رہا ہے ان کا xym سب سے پہلی جیس جس کو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ذکر کیا تھا دوسری چیز xem کی جو آج کل ٹیم ہے نا وہ کچھ مطلب ایک چیز ہے مطلب ایک میں آپ کو نہ بات سمجھاتا ہوں سمپل کوئی بھی ٹیم کبھی بھی اپنے کوئن کی نا پرائس پرڈکشن نہیں نکالتی یہ بات یاد رکھنا کبھی بھی کوئی اچھا کوئن آ رہا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی پرائس پرڈکشن نہیں نکال لگی گا سی جی ہزار ڈالر تے جا رہے ہیں نا 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 ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ کہیں گے جو آپ جو اچھی ٹیم ہوگی ہیں وہ کہے گی کہ depends on market depends on مارکٹ کیونک مارکٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر مارکٹ ہمیں یوز ہی نہیں کرے گی فار ایکزیمپل میں ایک بہت بڑی گاڑی بنا کے لیا ہوں ٹھیک اب مارکٹ پر کوئی اس کو خرید رہا ہی نہیں پسند کرے گا تو کیسے اس کی پرائس کو کوئی ڈسکرائب کریں گے اس کی نسبت کوئی چھوٹی سی گاڑی آتی ہے اس کو مارکٹ کی ایک پرائس دیتی ہے کہ ہاں بھئی یہ دو لاکی یا تین لاکی اس حوالے سے اس کی اچھی پرائس ہوئی تھی تو same goes with xem xem والے کیا کر رہے ہیں پچھلے کافی آپ ان کے بلوگز اگر پڑھو نا جو xym کے حوالے سے آ رہے ہیں ذرا دھیان میں رکھئے کہ بات xym کے حوالے سے جو ان کے کچھ بلوگز آ رہے ہیں ان کو اگر آپ دھیان سے پڑھو ٹھیک ہے ڈیپلی پڑھو تو وہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ بھئی یہ لوگ جگہ 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 xym کی پرائس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی xym جو ہے یہ ایک ڈالر کراس کرنے والا ہے ایک ڈالر جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے nothing for xym تو یہاں پہ آکے تھوڑا تھوڑا دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے باقی overall coin بہت اچھا ہے xym اور مجھے امید ہے کہ یہ coin about about zero point seven zero تک یا zero point seven five تک pump کر سکتا ہے یہ جو بل رن سٹارٹ ہو رہا ہے بل رن سے براد کے یہاں پہ یہ بھی کلیر کر جاتا ہوں ڈی 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 سی جو ہے اس وقت یہ پاہنچ چکے بھئے یہ دیکھ لو ڈی 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 ڈالر پہ موجود ہے ایز ڈی 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 ڈالر پہ پہ یہاں ہے اب اس دوہ جو بل رن ہوں گہ کچھ اس ٹائپ کا ہوگا میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں ہوگا کیا کہ btc for example 30,000 پہ پہنچتے ہیں 30,000 کے 31,000 وہاں پہ آکے BTC میں ایک چھوٹی موٹی correction آئے گی اب اس correction میں کیا ہوگا کہ باقی جو altcoins ہیں پیچھے آپ کے Ethereum Litecoin Polkadot پھر انہوں نے move کرنا ہے اور اس میں ہوگا بھی اسی طرح آپ خود دیکھو گے کہ اس دفعہ وہ کمل چتنے بھی altcoins میں آج آپ لوگ شیئر کر رہا ہوں جسے ہم لوگ XCM تک پہنچ چکے ہیں یہ سب کے سب altcoins اب اس bull run کے اندر آ چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ bull run کے اندر نہیں ہیں مگر ان کی چلنے کا time different ہے تو اس میں یہاں پہ XCM جو یہ بالکل چلے گا but it will take some time مگر میرے نزدیک 0.60 سے 0.65 یا 0.70 تک جا سکتا ہے آسانی سے XCM تو you will get some profit مگر جو ان کی team کی آج کل حالات ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی پریشانی کا سامنا بھی ہے خیر اگلے کے اوپر آتے ہیں بھئی Cardano بھئی Cardano اس وقت جو ہے ان لوگوں نے اپنی جتنے بھی دکھو میری باس انگلتیاں ہر بندہ کرتا ہے یہ نہیں کہ کوئی بندہ بلکل پاک صاف ہو اب Cardano کا ایک issue تھا کہ Cardano ایک بات کرتے تھے کہ بھئی ہم لوگ lighter بنائیں گے بسالے کے طور پر اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ بھئی وہ lighter کیا بنانا ان لوگوں نے کوئی دو دو مہینے سویا دیدھر کیم جا کے عوام دیکھتی رہتی تھی بھئی کچھ تو کر لو کچھ تو کر لو مگر پچھلے چھے مہینے میں یا آپ صاحب رکھیے گا جون سے لے کے اب دسمبر تک لگاتار اس وقت جو جو کچھ انہوں نے کہا تھا سپیشلی گٹھب پہ اپنی امپرویمنٹ کے بارے میں اپنی بلوکچن امپرویمنٹ کے بارے میں کارڈانو نے سب کام کر لیا بھئی کارڈانو پمپ ہوتا نہ صرف نظر آ رہا ہے کارڈانو منیموم منیموم میرے نزدیک شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میرے نزدیک یہ تین سے چار ڈالر پہ جاتا ہوا نظر آئی رہا ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے کارڈانو اچھا خاصا پمپ ہوگا اٹلیسٹ اٹلیسٹ تری ڈالر کہیں نہیں گئے اور اگر آپ لوگ نہیں ہو اس کے ہولڈر تو لازمی اس کو بائے کرو اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھئی جا کے کارڈانو کو پڑھو پھر جا کے بائے کرو میں خود آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ گو اینڈ بائے اڈا کارڈانو رائٹ ناؤ بات کرتے ہیں اگلے کوئن کی وہ ہے بھئی اوریجن پروٹوکول او جی این دوستو کوئن اچھا ہے مگر اوورال بات یہ ہے کہ ان کا کوئی پروپر یوزیج سٹارٹ نہیں ہو رہا اس حوالے سے اس کوئن کی ابھی پرائس نہ بن ملکہ ابھی نہیں بنے گی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جو 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 تھوڑا بل رنج وہ اینڈنگ کی طرف جائے تب یہ کوئن ایک اچھا پمپ لے سکتا ہے اور اگر آپ اس کے ہولڈر ہو ابھی اس کو صرف اور صرف ہولڈ کرو کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ لاؤس میں جا چکے ہو اور اگر آپ اس وقت کو بیچ ہوگے تو گھر سے ہم میسے گالیاں کھاؤ گے خیر آخری کوئن ہم سب کا فیوریٹ ٹرسٹ سویپ دوستو ٹرسٹ سویپ والے بھائی جان جو ہے نا ان کے دو مسئلے ہیں ایک ہوتا نہیں کہ آئی ایم نمبر ون آئی ایم نمبر ون ان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا ان کے آنر کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نمبر ون کے چکروں میں وہ کسی بھی جیس کو کرسکتا ہے وہ کسی بھی اور ٹوکن کو مارکٹ میں لے کر آسکتا ہے اور اس ٹوکن کو برباد کر کے ٹرسٹ سویپ کو چلا سکتا ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اب یہاں پہ کیا ہے کہ ٹرسٹ سویپ یہ اچھا خاصا پمپ ہونا ہے اگر آپ کے پاس ہزار یا پانچ سو ٹوکن جس کے پڑے ہیں تو اس کو ہولڈ کر لو اب چکر کیا ہے کہ جتنے بھی نئے لانچ پیڈز جس طرح ہمیں ہم سب کو بتا ہے لانچ پیڈ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آئی سی ہوتا ہے اس طرح لانچ پیڈ کا ایک نام نکال دیا گیا ایکسٹینجز کی جانب سے اسی طرح ٹرسٹ سویپ جو ہے اب اس پہ انہوں نے کام کیا شروع کی ہے یہ بھی ٹرسٹ سویپ کے اوپر یہ سارے کے سارے لانچ پیڈز آ رہے ہیں کے مارکٹ میں اس کے نام سے ٹرسٹ سویپ کے لانچ پیڈ کے اوپر ہوگے تو دوستو یہ کوئن ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو پم مارتا نظر آئے گا این نیئر فیچر نیئر فیچر سے مراد ہے کہ اس کی ایک جو پرابلم ہے نا اس کا آنر جو ہے نا اس کو سب سے بڑا ایشور یہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ پہلے ہنڈرڈ کے اندر میں نے اپنے ٹوکن کو لے کر آنا اور پہلے ہنڈرڈ کے چکروں میں نے یہ خوب زور لگاتا اور لے بھی آتا آخر کار اور یہ میرا خیال ہے 1.65 ڈالر تک آج تک گیا تھا بلکل ہی 1.65 ڈالر تک گیا تھا چار مہینے پہلے اور دوستو یہ اس پرائس کو بھی کرش کرتا نظر آ رہا ہے مجھے کوئی تین سے چار ڈالر پہ جائے گا ہی جائے گا یہ والا کوئن ٹرسٹ سویا تو لازمین تمام کوئنز کو چیک کرو اور یہاں پہ امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ بھائی بہت سے دوستو نے یہ بھی سوال کیا کہ یار یہ تو بتا تھا کہ بھائی آیا سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ تو نہیں ہوگا کہ اس والے بولرن میں صرف اور صرف بی ٹی سی جو ہے چھا جائے اور باقی کوئی نہیں میں یہاں پہ ہمیشہ ایک چھوٹی جی بات سنجھاتا چلتا ہوں لازٹ ٹائم بی ٹی سی گیا بیس ہزار پہ یعنی کہ وہ پرانے بولرن کو یاد کرو اس میں بی ٹی سی گیا بیس ہزار پہ اس وقت ایتھیریم کی پرائس کیا تھی ابھی آپ لوگ کو چکرات باغ ایتھیریم کی پرائس تھی کوئی چودہ سو ڈالر کے قریب قریب یہاں سے دیکھو چودہ سو اٹھالیس ڈالر تین سال پہلے ایک کا واقعہ سنا رہا اس وقت جنوری تیرہ دوزار اٹھارہ کو اور آج ایک رہم سارا سینیریو تو بہت سے لوگوں کے لئے اچھا نہیں گزرا دوزار بیس اور میری دعا ہے کہ دوزار اکیس ہم سب کا بہت ہی بہترین قسم کا گزرے خیر تو یہاں پہ چودہ سو اٹھالیس ڈالر پہ تھا آل ٹائم ہائے اور ابھی تک اس نے اپنے آل ٹائم ہائی کو کرش نہیں کیا اٹھ میز کہ ایتھیریم ڈیفنیٹلی ایک اچھا خاصہ پمپ مارے گا اور چودہ سو اٹھالیس ڈالر is nothing for ایتھیریم آپ خود دیکھ لیجئے گا ایتھیریم جنوری کے اینڈ میں یا اپنا فیبری کے سٹارٹ میں یا جو ہی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہی بل رن سٹارٹ ہوتا ہے ڈیفنیٹلی ایتھیریم آپ لوگوں کو تین ہزار یا چار ہزار ڈالر کے قریب قریب نظر آئے گا تو if you are the holder of ایتھیریم صرف صبر کرو صبر کا پھل بہت مٹا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور مار دیجئے گا اور آج کا جو گیب آوے ہے سو ڈالر کا گیب آوے ہے اور پانچ دوستوں کو رینڈم لی ملنا ہے صرف اور صرف کام کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فیس بک کے دس گروپس میں شیئر کرنا ہے ٹویٹر کے اوپر شیئر کرو اور ٹیلی گرام کے دو گروپس میں اس ویڈیو کو شیئر کرو اور کومنٹ سیکشن میں آکے اپنے تمام لنکس لکھو پلس ویڈ یور پرسنل مائی ایتھر والٹ اڈریس تو پانچ دوستوں کو یہ گیب آوے ٹویٹی ٹویٹی ڈالر ایچ کے حساب سے مل جائے گا اور میری کوشش ہوگی میں آج ہی بلکہ سینڈ کروں گا ایسا نہیں ہوگا کہ کل پرسوں ترسوں پرابیبلی میں میں ابھی سینڈ کروں گا اگر آپ لوگ ابھی ابھی شیئر کر دیتے ہو اور آج شام کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ٹھا قسم کے فائر ورڈز کیونکہ دو تین جگہ پہ جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے ریکارڈنگ کرنے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور میری طرف سے دوبارہ سے ہیپی نیوے ٹو ایوری ون تھنکس الوٹ